اسلام علیکم بیورٹس میں ہوں انم اور آپ دیکھ رہے ہیں انم کمپیٹر اکیڈ میں لیٹس ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوئیوں اور آج ہم فیس بک کی زبردست ٹرک سیکھیں گے کہ کیسے آپ جو اپنے فیس بک کا تمام ڈیٹا اپنی ای میل پر حاصل کر کے اسے اپنے کمپیٹر میں سیف کر سکتے ہیں اگر اپنا نہیں تو کسی اور کا بھی کر سکتے ہیں بس آپ کے دو منٹ کے لیے آئی ڈی پاسورٹ مل جائے اور بس اس کا کام ہو گیا یعنی آپ کا کام ہو گیا اس کے اندر جو ہے آپ کیا کیا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ کس طرح ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے جو تین ڈوٹس ہیں یہاں پر جا کے یہ اپنے سیٹنگ میں جانا ہے یہ سیٹنگ میں آپ آ جائیں گے تو یہاں پر جنرل میں ہی دیکھیں گے جہاں پر نام اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اڈریس وغیرہ یہیں پر یہ آپ نیچے دیکھیں گے ڈاؤنلوڈ آ کوپی آف یور فیس بک ڈیٹا آپ نے اس کے پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو بتا دے گا یہ سارا آپ نے پڑھ لینا ہے کہ یہ کیا کیا آپ کے ایکسس کر سکتا ہے اور نیچے جواب آئیں گے تو آپ اچھے طریقے سے انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں آپ کی ڈاؤنلوڈ کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں میری نہ آئیں بیک اپ نہ بنیں ان کا تو آپ اسے اٹھا بھی سکتے ہیں پوسٹ فیس فوٹوز ویڈیوز کمنٹس لائکس اینڈ ریاکشنز دیکھیں کتنی باریکی والی چیزیں ہیں فرینڈز فالوورز اور میسیجز گروپ ایک ایک چیز آپ بلیف کریں کہ چیز آپ کے پاس آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی آپ بے شک کسی اور کی کرنا چاہے یا آپ نہیں کرنا چاہے تو یہ سارا آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد آپ یہاں جائیں گے کریٹ آف فائل کے اوپر کریٹ آف فائل کرنے کے بعد یہ یہاں پر آپ کو ای میل دینی ہوگی وہ کون سی ای میل جو آپ یوز کر رہے ہیں جس پہ آپ یہ ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ اس کو کریٹ کر دیں یاد رہے کہ آپ نے جو ای میل جس پہ آپ ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں ایڈ ہوگی یعنی اگر آپ نے کسی اور کا ڈیٹا ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر جا کے آپ نے سیٹنگ میں جا کے اور یہاں پر اس پرسن کی آئی ڈی ہٹا کے اپنی کونٹیک ڈال دینا ہے جب آپ کونٹیک یہاں پر ڈال دیں گے تو پھر آپ کی اسی ای میل کے اوپر سارا ڈیٹا آ جائے گا وہ کس طرح سے آئے گا میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ میں نے جی میل کوپن کیا ہے آپ دیکھیں گے ای میل کی شکل میں فیس بک ہمیں پروائیٹ کرے گی یہ آگئی یہاں پر سوشل فیس بک ٹاؤنڈورٹ ریکویسٹ یہاں پر آپ جائیں گے یہ لکھا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ای میل آپ نے اپنا کام ہو دے تو آپ نے لازمی جلیٹ کرنی کوئی اور آپ کا ڈیٹا کوپی نہ کر لے سیکیوری اکنٹ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے نہیں کیا اس کو سیلیکٹ تو آپ اس کو سیکیور کریں تو اس کو چھوڑ دیں آپ اپنے کام کی چیز پر ہیں ڈاؤنڈورٹ یور انفرمیشن اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کا جو ہے سارا ڈیٹا یہ دیکھیں اس طرح سے ڈاؤنڈورٹ ہو چکا ہے یہ آپ کی ای میل آپ کے پاس موجود ہے جو کہ آپ کو سارا ڈیٹا جو ہے ڈاؤنڈورٹ کر کے دے رہی ہے وہ بھی ایک فائل کی صورت میں دیکھیں یہاں پر آ گیا ہے کلک کرنے پر میں نے یہاں دیکھا ہے ڈاؤنڈورٹ کی انفرمیشن ہے create a new تو اب یہاں سے new کر سکتے ہیں دوسری چیز آپ یہاں پر دیکھیں گے آپ نے سب کچھ close کر دینا ہے close کرنے کے بعد آپ نے براؤزر کو بھی off کر دینا ہے تاکہ آپ کی جو ہے جو ڈیٹا ہے وہ recover ہو جائے سارا ڈیٹا جو آپ کا فائل بن جائے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے facebook میں جانا ہے اس کو sign in کرنا ہے facebook کو sign in کرنے کے بعد آپ کو ایک notification آئے گی اس صورت میں یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں 5 منٹ پہلے notification آئی ہے کیونکہ میں نے ویڈیو کو پاوسٹ کرکے تھوڑا ویٹ کیا تاکہ notification مل جائے تو میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ اس طرح کر کے notification آئے گی اس کو آپ نے click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے download data اس طرح کر کے آپ نے اس کو download کرنا ہے یہاں پر password ڈالنا ہے جو بھی آپ کا password ہے آپ نے password ڈالنے کے بعد میں یہاں پر password ڈینٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کا data download ہو رہا ہے اور یہ کہاں جائے گا آپ کی computer میں جا کے download میں جا کے یہاں پر یہ آ جائے گا آپ کا یہ ہو رہا ہے یہ ہر چیز میں نے اس کو اکے رکھی تھی کوئی چیز میں نے ہٹائیں تھی messages اور pictures جو جو میں نے آج تک جب میں نے ID بنائے جب سے اب تک یہ سارا ڈیٹا آپ کا جو ہے cover کر لے گی یا کسی اور کا ہے وہ بھی cover ہو جائے گا تو یہ دیکھیں دیکھیں دیف فائل میں موجود یہ چیز ہے ہمارے پاس آ چکی ہے اس کو میں extract all کروں گی اس کو میں extract کروں گی اس طرح سے یہ فائل جو ہے convert ہو کے آپ کی آپ کے اسی میں folder بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے مکمل ہو جائے یہ دیکھیں 1317 اس کے اندر جو ہے چیزیں ہیں جس میں آپ کے آگئے messages about you یہ دیکھیں about you friends peer group یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے آسانی سے کھل گئی ہیں اس کے علاوہ events pages your pages کون کون سے پیجز میں میں کس پیجز کی honor ہوں ہر چیز جو ہے کھل کے سامنے آگئی موزلہ پہ میں نے کلک کر کے اس کو دیکھنے کے لیے open کیا ہے تو اس طرح کر کے آپ کسی اور کا ڈیٹا بھی آسانی کور کر سکتے ہیں اپنا ڈیٹا بھی کور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے کام آئے گا یہ دیکھیں تین پیجز کی میں آن لائن ہوں یہ تینوں میرے پیجز ہیں anam computer academy computer mobile tricks online anam تو یہ دیکھیں تینوں جو ہے generated by یہ نام لکھ دیا اور اس طرح کر کے مجھے بتا دیا تو یہ تھی آسان سی ٹک جس میں آپ سارا ڈیٹا ریکوور کر سکتے ہیں کسی کے میسج ریکوور کر سکتے ہیں events friends سب چیزیں ریکوور ہو سکتی ہیں بلکل آسانی کے ساتھ اور سارے چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں آپ کے ان باکس میں ان باکس میں پہلے دے دیتا تھی یہ لوگ میل لیکن اب یہ نیو سسٹم آیا جو انہوں نے یہی پر دینا شروع کر دیا پہلے ان باکس آتا ہے تو اس طرح اپنے ڈیٹا اگر آپ سمالنا چاہتے ہیں فیس بک کا اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی فیس بک ایک ہو جائے گی تو آپ اس طرح بھی ڈیٹا سمال سکتے یا ہوتا ہے کہ فیس بک آج کال اچھ بھی بہت زیادہ اکاؤنٹس بند کر رہے تو وہ ڈر ہے تو وہ بھی آپ بند کر سکتے ہیں تو آئی اوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مد بلئے گا کمنٹس لائک شیئر ضرور کریں اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹی اس ویڈیو ملتی رہے تو انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھانکس فور واشنگ